ٹیکسی ڈرائیور بھائی ہیں وہ ٹیکسی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ماسک پہنے ہر دو گھنٹے بعد اپنے گاڑی کے جو ہینڈلز ہیں ان کو بائپ کلین کریں پاکستان کے لوگ جو ہیں جو ریجن کے وہ زیادہ قورد نائنٹین سے متاثر ہو رہے ہیں ہمارا 1.8 ہے اور جو انڈینز ہیں ان کا 1.5 ٹائنز رسک زیادہ ہے پاکستانی کے فیملیز ہیں ان کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ اس طرح سے نہیں کی جاری بل بس ڈرائیورز ہیں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں سٹورز پہ ٹلز پہ قام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسینشل ورکر میں آتے ہیں وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے آکسفورٹ انیورسٹی کی کورونا وائرس ٹریٹمنٹ ریسرچ ٹیم کے انیورسٹیگیٹر اور لیسٹیج انیورسٹی کے کلینکل ریسرچ فلو ڈاکٹر ازر زفر نے کہا ہے کہ ریسرچ ظاہر کر رہی ہے کہ برطانیہ میں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے مرنے والے افراد میں پاکستانیوں کی تعداد اتنک مانیورٹیز میں دوسرے نمبر پر ہے ڈاکٹر ازر زفر کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے مرنے کی شرح انڈینز اور بنگلہ دیشیز سے زیادہ ہے اور مختلف ریسرچز اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں جو ریجن کے وہ زیادہ کووڈ نائنٹین سے متاثر ہو رہے ہیں اگر ابھی ریسنٹلی ڈیٹا جو ہے آفیس آف نیشنل سٹیٹسٹک اس کو دیکھا جائے تو ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ 1.8 ٹائمز ان کا ہائے رسک ہے تو ڈائے فرم کووڈ نائنٹین جو کہ بلیک ایفریکنز ہیں ان کا 1.9 ہے ہمارا 1.8 ہے اور جو انڈینز ہیں ان کا 1.5 ٹائمز رسک زیادہ ہے تو بی افیکٹی اور ڈائے فرم کووڈ نائنٹین اسی طرح اگر انٹینسیف کیئر یونٹ کا ایک رسرچ ڈیٹا ہے جس میں کرٹیکلی ایڈمیٹ جو پیشنٹ ہوئے اس میں 33% لوگوں کی جو کرٹیکلی قل تھے وہ نون وائٹ گروپ تھا اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرنز ریز کی گئیں کہ بریٹش مائنر ایتنک پاپولیشن جس میں پاکستانی بھی آتے ہیں وہ زیادہ اس سے کیوں افیکٹ ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے مختلف وجوات ہیں لیکن بڑی وجہ تعلیم کی کمی معاشی حالات غربت اور آورکراوڈڈ گھروں میں رہنا ہے ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ ہیلتھ کو اتنا ایکسیس نہیں کر باتے جتنا کہ باقی وائٹ پاپولیشن کر سکتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹرانسلیشن ایشیوز کہ ان کی ایڈوکیشن لیٹریسی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو سینئر پاکستانی سیٹیزن ہیں یہاں کے ان کو ٹرانسلیشن کے ایشیوز ہوتے ہیں اور آج کل کیونکہ یہ سیٹیز بڑی ریڈیوز کی گئی ہیں تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے دوسرا سوشل ڈسٹینسنگ ہمارے پاکستانی بھائی ہمارے پاکستانی جو فیملیز ہیں ان کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ اس طرح سے نہیں کی جاری جس طرح کے باقی وائٹ پاپولیشن ہے وہ کرتی ہے تیسری بات میں یہ کہوں گا اوورکراوڈنگ اگر آپ اسی طرح دیٹا کو دیکھیں نیشنلی تو ایوری تھرڈ بنگلہ دیشی جو فیملیز ہیں وہ اوورکراوڈڈ کنسیڈر ہوتی ہیں فیفتین پرسنٹ بلاک ایفریکن لیوکی وہ اوورکراوڈڈ ہاؤسز کنسیڈر ہوتے ہیں ایس کمپیرٹو وائٹس جو کہ صرف ٹو پرسنٹ ہیں اور پاکستانی بھی ہمارے جو ہیں وہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اوورکراوڈڈ ان ایسنس کی ان کے ہاؤسز میں ہوتا ہے جس کی ایک وجہ ہے تیسری انٹر جنریشنل لنکس which means کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑے کلوس ہیں ہم نے ان کے ساتھ شیلڈنگ اس طرح سے نہیں کی اس طرح باقی لوگوں نے کی ہے تو یہ بھی ایک سپریڈ کوورڈ نائنٹین کا اور افیکٹ ہونا ایک پوسیبیلیٹی ہے ڈاکٹر ازل زفر نے کہا کہ پاکستانیوں کشمار فرنٹ لائن اسنشل ورکرز میں ہوتا ہے اور ان کی نوکریاں انگریز کرنے سے کتراتے ہیں اور گورنمنٹ کے ریلیف سکیمز ان کو کور نہیں کرتی جو وجہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ مین فرنٹ لائن ورکرز میں آتے ہیں اسنشل ورکرز میں آتے ہیں ان کی جو جاب ہے وہ لو پے انکم گروپ ہے فارزمپل بس ٹرائیورز ہیں ٹیکسی ٹرائیورز ہیں سٹورز پہ ٹلز پہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسنشل ورکر میں آتے ہیں وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے نہ وہ فرلو سکیم میں آتے ہیں نہ وہ گورنمنٹ کی ادھر پیمنٹ سکیمز میں کوالیفائی کرتے ہیں اس لیے ان کو پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹرائیورز کرنا پڑتا ہے جو کہ ان کو رسک انہانس کرتی ہے ایک اور اہم وجہ جو ہے یہ ان کے ہمارے جو نسل ہے پاکستان کے لوگ ان کے اندر بیماریاں لائک ڈائیویٹیز سکس ٹائم زیادہ رسک ہے بلڈ پریشر ہارڈ ڈیزیزز یہ زیادہ ہوتی ہیں اندر کوورڈ نائنٹین کی ایفیکٹ اور ڈیزئیز زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اگر تھوڑا سا ہم پاکستانی سے ہٹ کے بلیک آفریکنز کی بات کریں تو اس میں منٹل ہیلٹ چاہے آڈلٹس بلیکس ہیں ان میں ففٹن پرسنٹ ہائیر ہے ان میں اوورویٹ بھی زیادہ ہے ان میں ڈائیویٹیز بھی زیادہ ہے اس لیے ان کا رسک ہم سے زیادہ ہے 1.9 ٹائم ہمارا 1.8 ہے باقیوں کی نسبت ہمارا رسک زیادہ ہے ایک اور میں دیکھ رہا تھا کہ ڈپریویشن ہم لوگ زیادہ ہیں ڈپریویشن سے مراجیہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو پاورٹی ہے انگلینڈ میں ایس کمپیرڈ ٹو ادر پیپل وہ تھوڑی زیادہ ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کوورٹ کے اندر زیادہ افیکٹ ہونے کا تو ان سمری ہمارے اندر بیماریاں ڈائیوٹیز زیادہ ہے ہماری لٹریسی ایڈیوکیشن کم ہے ہماری سوشل ڈسٹینسنگ اس طرح سے افیکٹیو نہیں جس طرح باقیوں کی ہے ہماری جو اپنی ایکسیس ہے ہیلتھ سسٹم کو وہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے جتنی باقی قومیں اس کو استعمال کرتی ہیں ہم لوگ اس کو کم استعمال کرتے ہیں یہ ساری وجہات جو ہیں یہ ہماری ایک ریزن ہے کوورٹ نائنٹین سے افیکٹ ہو نہیں ڈاکٹر ازر نے کہا کہ پاکستانی کیپ ڈرائیورز کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں اس طرح ہمارے کچھ ٹیکسی ڈرائیور بھائیں ہیں وہ ٹیکسی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ماسک پینے ہر دو گھنٹے بعد اپنے گاڑی کے جو ہینڈلز ہیں ان کو وائپ کلین کریں جو گھروں کے اندر آسکر رمضان چل رہا ہے اس میں اس تاریاں یا جس طرح کوئی چیز ممانت کی جائے کیونکہ اس سے بھی اگر ہم ملیں گے تو وائرس کے سپریڈ ہونے کا خطرہ ہے ایک اور اہم بات یہ ہے انہوں نے روزہ داروں سے بھی درخواست کی کہ وہ احتیاط کریں ہمیں اپنی ری ہائیڈریشن پروپر کرنی ہے ہمیں پانی پی کے رکھنا ہے اسپیشلی روزے کے بعد اور روزے سے رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ رکھیں جتنی ہماری میمبرینز مویسٹ رہیں گی اتنا ہی ہمیں اس سے بیتری ہوگی بچنے کی اچھی ازاکھ آئیں اور یہ جو دوسری آگے مس انفرمیشن پھیل رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز اپنے جی پیز اپنے ڈاکٹرز ان سے آپ رابطہ کریں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہوتی ہے اور ہیلتھ سسٹم کو اپروچ کریں ان سے مدد لیں یہی آپ کے لیے بہتر ہے اور اسی میں آپ اس کووڈ نائنٹین کو فائٹ کر سکیں گے ڈاکٹر ازر زفر نے کہا کہ کووڈ نائنٹین سے بچنے کا واحدہ اور لیٹریسی ہمارے اپنے لوگوں کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنے سے یہ وائرس سپریٹ کم کرے گا انٹ ہمارے گھر میں بزرگ ہیں ان کو اس بات کا بتانا ہے ان کو اس بات کی میں تاقید کرنی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے دور رکھیں داکہ ان کے اوپر زیادہ رسک ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایسنشل ورکر ہیں ہمیں باہر جانا پڑتا ہے تو اس میں بھی اپنے ہاتھوں کو جس طرح انسٹریکشنز ہیں دھویں اچھی طرح سے دھویں اور اس کے علاوہ ماسک جہاں پہنا جا سکتا ہے اس کو پہنیں ڈاکٹر ازر نے کہا کہ اتنک مانارٹیز کا اتنی بڑی تعداد میں مرنا برطانوی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اس سلسلے میں حکومت نے واضح ہدایات بھی جاری کی ہیں یہ سٹیٹسٹک سامنے ہیں بریٹش پورمنٹ نے ایک میشن آیا ہے کیا وجوہات ہیں کہ بریٹش مانار ایتھنک پاپولیشن جو ہے وہ کورڈ نائنٹین سے زیادہ ایفیکٹ رو رہی ہے تاکہ اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکیں اس کے علاوہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکویپمنٹ ہے جو کی دیا گیا ہے انہیں چاہ سٹاف کو اس میں بھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی مسلمان ہیں سکھ ہیں ان کی داڑیاں ہیں اس میں پہلے جو والے ایکویپمنٹ تھے وہ فٹنی بیٹھتے تھے تو اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اکامنڈیٹ کر کے کلچرل بلیفز کو ریلجیس بلیفز کو بھی اکامنڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ ہمیں بھی انسٹرکشنز آئی ہیں کلیرلی کہ جتنی مانر ایتھنی پاپولیشن ہے جہاں پہ ٹرانسلیشن ایشیوز ہیں کمیونکیشن کے ایشیوز ہیں وہاں پہ ٹرانسلیشن سرسز کو استعمال کیا جائے اور ان کو میکسمم ہیلپ آفر کی جائے بریٹش میڈیکل ایسیشن نے بھی مختلف میکموں کو لکھا ہے کہ وہ پاکستانی اس میں دیگر ایتھنک مائنورٹیز کو فرنٹ لائن سے کچھ عرصے کے لیے ہٹائیں تاکہ ان کی جانوں کو لاحق خطرات سے کسی حد تک نمٹا جا سکے مختلف میڈیکل جونینز کانونی آپشنز پر غور کر رہی ہیں تاکہ حکومت سے پوچھا جائے کہ آخر کیا عبامل تھے جن کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ایتھنک مائنورٹیز کے میڈیکل پروفیشنلز کورونا وائرس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے